ہیلو ایوریون ویلکم تو بانی کلاس روم آج کس کلاس میں ہم لوگ شورٹس جو فسٹ الگوریزم کو سمجھنے اور اس کو سی پلس پلس میں ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ نے فسٹ کم فسٹ سرو الگوریزم کو سمجھا تھا اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا تھا تو یہ کوڈ وہ ہے جو ہم نے لازٹ ٹائم ویڈیو میں بنایا تو اگر آپ نے فسٹ کم فسٹ سرو الگوریزم کی ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک اس کا میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا تو آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ نے فسٹ کم فسٹ سرو الگوریزم کو ایمپلیمنٹ کیا اب آج آتی ہے ہمارے آج کے ٹوپک کی طرف جو کہ یہ شورٹس جو فسٹ الگوریزم اس الگوریزم میں ہمارا جو کرائٹیڈیا رہتا ہے وہ رہتا ہے بس ٹائم کی اوپر سب سے پہلے ہم لوگ نے دیکھنے کیا ہے کہ بس ٹائم کس پروسس کا سب سے کم ہے موجودہ ٹائم انٹرول میں یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں موجودہ ٹائم انٹرول میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کرنٹ ٹائم ہے پروسس کے اندر اس دوران جو بھی میرے پاس منیمم بس ٹائم والا ہوگا اس کو مجھو پہلے ایگزیکیوٹ کرنا ہے بعض سٹوڈرز کو یہاں پر پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں دیکھتے ہیں نا کہ بس ٹائم کا کرائٹ ایڈیا ہے تو وہ ڈائریکٹ یہاں سے منیمم بس ٹائم کو پک کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں میں نے جو ایک سامپل دیا ہے اس میں منیمم بس ٹائم ہے ٹو تو وہ یہاں سے ڈائریکٹ ٹو کا جو آئیڈی ہوگا نا پی فور اس کو پہلے ایگزیکیوٹ کروا دیں گے گینگ جارڈ کے اندر لیکن یہاں تو میں نے پی ون لکھا ہوا ہے یہ کیا ہوا یہاں پی فور آنا چاہیے تھا کیوں نہیں ہوا ایسے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ ایک مس کنفیون بچوں کو رہتی ہے بس ٹائم کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو اس کو سولو کرنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو آرائیول ٹائم دیکھنا ہوتا ہے کہ آرائیول ٹائم کیونکہ دیکھیں گینگ چارٹ سٹارٹ ہوتا ہے زیرو سے اور یہ جو زیرو سے جہاں تک بھی یہ ٹائم جاتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا آرائیول ٹائم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارا جو کرنٹ ٹائم ہوتا ہے کہ اب کون سے ٹائم پر ہمارا سی پی او یہاں پر اس پروسس کو ملا تو یہ وہ ٹائم ڈیپریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں آرائیول ٹائم سے ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے کہ اب جیسے پروسس سٹارٹ ہوگا تو زیرو سے تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ زیرو پر کوئی آرائیول تو نہیں ہوگا پروسس تو اگر زیرو پر آرائیول ہو چکا ہوگا پروسس تو ہم اس کو باقیوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو پہلے یہ دیکھیں گے کہ باقیوں کے ساتھ کمپیئر نہیں ایسا نہیں ہم اس کو دیکھیں گے کہ زیرو پر وہ آ گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو جو بھی اس کا بس ٹائم ہوگا اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیں گے اب یہاں تک جتنا بھی اس کا کمپلیشن ٹائم ہو چکا ہوگا اس کمپلیشن ٹائم کے دوران جتنے بھی پروسس آئے ہوں گے ان کو ہم لوگوں نے بس ٹائم کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس کا بس ٹائم کام ہے اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فور اگزامپل آپ ایک کلینک میں اپوائیمنٹ لینے گئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایک ٹوکن دیا ہے پرچی اس پر آپ نمبر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا یہ نمبر ہے اور انہوں نے آپ کو ایک ٹائم بھی بتا دیا کہ لیٹس سپوس کہ آپ نا تین بجے آ جائیے گا تو تین بجے آپ کا نمبر آ جائے گا لیٹس سپوس کہ آپ کا جو نمبر تھا نا وہ تھا ون بلکہ ایسا کہن لیتے ہیں ہاں آپ کا جو نمبر تھا نا وہ تھا ون اب ہوا کیا کہ آپ نا تین بجے نہیں پہنچے وہاں پر آپ کس ٹائم پہنچے آپ پہنچے چار بجے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ تین بجے ڈاکٹر بلا رہا ہوگا کہ بھئی آرائیو جو ٹوکن نمبر ون تھا وہ آجائے وہ اگر آپ نہیں گئے تو وہ ایسا تو نہیں وہ ایسے بیٹھا ہے اگر نہیں وہ آگے جو بھی ہوں گے آپ سے پہلے جو آ چکے ہوں گے پہلے ان کو ٹریٹمنٹ کر دے گا ان کا چیک اپ کر دے گا ہے نا ایسے ہی ہے نا تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ ون یا یہاں پر دیکھیں فور پر بس ٹیم جو ہے وہ سب کا سب سے کم ہے لیکن آرائیو کون سا ہوئے سب سے پہلے وہ ہوئے زیرو والا بے شک اس کا بس ٹیم زیادہ ہے لیکن سب سے پہلے آیا وہ ہے اور اس طوران سی پیو فارق تو نہیں بیٹھ سکتا نا تو وہ کیا کریں گے اس کو پکڑ گے ایگزیکیوٹ کر دے گا اور اس طوران یعنی کہ جتنے ٹائم پر یہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوگا اسی دورانی آ جائے گا یہ یہ والا پی فور والا یہ یہ دیکھیں ون والا بھی آ جائے گا ٹو والا بھی آ جائے گا دن وہ آگے اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا میں آپ کو اس کو ذرا سمجھا دیتا ہوں کہ میں یہاں پر کہنا کہہ چاہ رہا ہوں میں یہاں پر ایکچول میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہوگا کیا کہ یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے آرائیو کون سا ہوئے پروسس تو کون سا process arrive ہوا ہے یہاں پر تو کون سا process یہاں پر Arrive ہوا ہے P1 سب سے پہلے تو میں कے کروں گا کہ P1 کو gang chart پر یعنی کہ CPU بے execute کروا دوں گا اور اس کا bus time کتنا ہے 5 تو یہاں پر میں لکھ دوں گا 5 اب 0 سے 5 کا دوران مجھے دیکھنا ہے کہ کون کون سے process آ چکے ہیں تو دیکھیں یہاں پر 1 1 آ چکا ہے 2 آ چکا ہے تو دیکھیں یہاں پر 1 اور 2 آ چکا ہے تو 1 کی جو id ہے وہ ہے P3 تو میں یہاں پر لکھ دوں گا P3 میرے پاس p3 آ چکا ہے ٹھیک ہے اور 2 پہ کونس آ چکا ہے p2 آ چکا ہے میرے پاس تو یہاں جائے گا p2 and اس کے بعد کے 1 2 3 p5 آ چکا ہے اسی دوران تو یہاں جائے گا p5 اور اس کے بعد کونس آیا ہے p4 ٹھیک ہے تو p4 دیکھیں end میں آیا ہے اب یہ ہے ہمانا رفت کام یہ جو ہم نے رفت کرنا ہے اس کو بعض اوقات ready q بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو نام سے یاد رکھنے یہ کرنے کے بعد ہم نے کہہ کرنا ہے ان چاروں پروسس میں سے دیکھنا ہے کہ کس کا سب سے بس ٹیم کم ہے تو میں یہاں نیچے نہ اپنی آسانی کے لیے ان کا بس ٹیم بھی لکھ لیتا ہوں پی تھری کا ہے ایٹ پی ٹو کا ہے تھری پی فائف کا ہے فور اور پی فور کا ہے ٹو تو اب یہاں سے میں چیک کرنا سٹارٹ کروں گا کہ کس کا بس ٹیم سب سے کم ہے اس آرائیول ٹائم کے دوران مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ اب ان میں سے کتنا بس ٹیم کم ہے فور اگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں وہی ہم کلینک والی مثال لیتے ہیں لیٹ سپوز کہ ہمارے پاس تین بجے ایک تین بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا اس نے ون والے کو سوہ تین کا ٹائم دیا ہوا تھا اس نے ٹو والے کو اسی طرح ساڑھے تین کا ساڑھے تین کا ٹائم دیا ہوا تھا اس نے آئیڈی نمبر جس کا آرائیول ٹائم تھا تھری اور اس کے بعد جو کونے چار کا دیا وہ اس نے دیا ہوا تھا جس کا آرائیول ٹائم تھا فور اب لیٹ سپوز کہ سارے کے سارے ہی چار بجے آگے چار بجے کلینک میں پہنچ گئے اب وہاں پر تو جھگڑا ہو جائے گا میں پہلے آئے ہوں میں پہلے ہوں یہ وہ تو اسی جھگڑے کو ریزولف کرنے کے لیے دیکھا جائے گا کہ ان کا بس ٹائم کم کس کا ہے مطلب یہ کہ اگر ہم کلینک والی اگزامپل میں دیکھیں کہ ہم دیکھیں گے کہ کس کا چیک اپ ٹائم سب سے کم ہے یعنی کہ جس کو چیک اپ ٹائم سب سے کم لگ رہا ہوگا ہم کہیں گے کہ آپ پہلے جاؤ اور جن کا زیادہ ہوگا ان کو کہیں گے کہ آپ ویٹ کرو تو بلکل سیم چیز یہاں پر بھی ہوگی کہ یہ سارے اب آ چکے ہیں اسی ٹائم کے اوپر اور اب ہمارے پاس یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کس کو ایگزیگیوٹ کروائیں تو یہاں پر ہم لوگ پریورٹی دیں گے جس کا کم بس ٹائم ہوگا تو ان چاروں میں سے کس کا بس ٹائم کم ہے پی فور کا سب سے کم بس ٹائم ہے جو کہ ہے ٹو تو میں نیکسٹ پروسس جو ہے ایگزیگیوٹ کروا دوں گا پی فور ٹھیک ہے اب پی فور کا ہمارا کتنا ہے بس ٹائم ٹو تو پہلے والے کے کمپلیشن نیم کتنا ہے فائف اور فائف میں پلس کریں گے ٹو کتنا آجے گا سیون تو کمپلیشن نیم پی فور کا کتنا لے کے دیں گے ہم لوگ سیون ٹھیک ہے تو اس طرح گینگ چارٹ بنائے جاتے ہیں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا اچھا جی اس کا ہو گیا کام ختم ان تینوں میں سے دیکھو کس کا ہے سب سے بس ٹائم کم پی ٹو کا پی ٹو کو ایگزیگیوٹ کروائیں گے کتنا بس ٹائم میں تھری سیون پلس تھری آ گیا ٹین اسی طرح ان دونوں میں سے دیکھیں گے پی فائف کا کم ہے تو پی فائف کو لے آئیں جی گینگ چارٹ پر پی فائف کتنا بس ٹائم ہے فور ٹین پلس فور ٹین اور لاسٹ میں رہ گیا یہ ہو گیا لاسٹ میں رہ گیا پی ٹری پی ٹری آ جائے گا ایگزیگیوٹ ہو جائے گا کتنا بس ٹائم ہے ایٹ فور ٹین پلس ایٹ ٹونٹی ٹو تو یہ سیمپل سا تھا یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم اس کو ایگزیگیوٹ کرواتے ہیں اور کس طرح سے یہ چیزیں لکھتے ہیں اب باری آتی ہے اس کے کمپلیشن ٹائم ٹرن اراؤن ٹائم اور ویٹنگ ٹائم معلوم کرنے کی کمپلیشن ٹائم ہم لوگ اس کا کس طرح معلوم کریں گے یہ جو پروسس ہوتا ہے اس کے رائٹ سائٹ پر ہم ویلیو دیکھتے رہتے ہیں اور اس کے کمپلیشن ٹائم والے کولن میں لکھتے رہتے ہیں پی تھری کا کیا ہے ٹونٹی ٹو رائٹ سائٹ پر دیکھیں گے ٹونٹی ٹو تو پی تھری کے کمپلیشن ٹائم میں لکھتے دوں گا ٹونٹی ٹو پی فائف کا ہے فورٹین پی فائف کا میں لکھتے دوں گا فورٹین پی ٹو کا ہے ٹین تو پی ٹو کا میں لکھتے دوں گا ٹین پی فور کا ہے سیون پی فور میں سیون اور پی ون کا فائف فائف لکھتے دوں گا بات آگی سمجھ میں اب آتی ہے بات turnaround time اور waiting time تو اس کو calculate کرنے کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے تو turnaround time کا ہمارے پاس جو ہے formula ہوتا ہے completion time minus arrival time تو جلتی سے اس کو بھی ہم لوگ calculate کر لیتے ہیں ہاں جی تو completion time یہاں پر calculate کریں completion time minus arrival time 5 minus 0 تو turnaround time آگیا 5 3 minus 2 10 minus 2 تو آگیا 8 تو 22 minus 1 کتنا آگیا 21 اور یہاں 7 minus 4 کتنا آگیا 3 اور یہاں پر 14 minus 3 کتنا آگیا 11 تو اس طرح سے turnaround time جو ہے ہم calculate کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس waiting time تو waiting time کو ہم calculate کرنے کے لیے بھی ایک formula ہے وہ ہے turnaround time minus bus time تو یہاں پر turnaround time بھی ہم نے نکال چکے ہیں اور اس میں سے اگر ہم bus time کو minus کر دیں گے مربع waiting time نکلا کے آ جائے گا تو 5 5 minus 5 کتنا ہو گیا 0 8 minus 3 5 21 minus 8 13 3 minus 2 11 minus 4 7 تو اس طرح سے ہم لوگ اس کو solve کرتے ہیں shortest job first algorithm کو اب باری آتی ہے اس کو implement کرنے کی اوکے تو میں آ چکا ہوں vs code میں اور یہاں پر میں نے ایک new file بنا لیا sdf نام سے c++ کی file بنائی ہے اور اس file میں میں نے یہاں پر دیکھیں کہ ایک structure بنائیا ہے جس کے اندر میں نے ان تمام columns کے variables بنا لیا جو کہ میں نے اپنے اس table میں use کیا ہیں یہ والے تمام id arrival time سے لے waiting time تک جتنے بھی variables میں نے use کیا ان سب کا variable بنا لیا اور اس سب کو ایک structure میں store کروا دیئے بائی دوئے یہ وہ والا code ہے جو ہم نے last video میں دیکھا تھا اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس ویڈیو کو بھی checkout کر سکتے یا ہم نے first come first serve algorithm کو code کیا تھا تو یہاں پر یہ structure بنانے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں main میں سب سے پہلے تو یہ کریں گے کہ یہاں پر ایک ہم نے array بنا لیں گے اور اس کا size define کر لیں گے سب سے پہلے تو تو یہاں میں ایک n نام سے variable لیا اور اس کے اندر ہم لوگ اپنی array کا size بنائیں گے اب یہ array میں کیوں بنا رہا ہوں میں اسی data type کا میں یہاں پر array بناؤں گا تو میں لکھا structure کا نام جو کہ process اس کے سال میچ کیا اور array کا نام دی pro اور اس کے اندر میں نے array size define کر دیا اب یہ کرنے کے بعد ایک سکرین پر message print کر رہا ہوں گا enter process details details نام سے ٹھیک اور اس کے اندر میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس کے details enter کریں اور یہاں میں bracket میں بے شک اس طرح بھی لکھ سکتا ھائی ڈی arrival time arrival لکھ لیتے ہیں اور بست لکھ دیتے بھی urs d بست ٹھیک ہے جی میں چاہتا ہوں کہ یہ سکرین پر اس طرح message جائے گا اور اس کے بعد میں for loop لگا لوں گا اور اس کے اندر سب سے پہلے میں پر print کر آئے گی اور یہاں پر میں لکھ دوں گا i plus one کیونکہ میری array zero سے start ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ message print ہو enter process number one enter process number two اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ message print ہو تو اس کے لئے میں نے یہ کیا تو یہ ایک handle بھی لگا لیتے ہیں تاکہ next line پہ ہمارے پاس آجائے یہ کرنے کے بعد مجھے مجھے کرنا ہے see in کروانا ہے سب سے پہلے پہلے to میں نے یہاں پر ان کو بتا دیا کہ اپنے ڈی دینی ہے پہلے پھر arrival time پھر bus time تو سب سے پہلے میں اسی طرح جو array ہے اس کے اندر store کرواؤں گا ڈی تو یہاں میں نے process کی جو ہم نے structure بنایا اور اس کے بعد میں نے arrival time اور اس کے بعد process کا bus time ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں میں کرنا پڑے گا تو اس calculate کرنے کے لئے میں فنکشن بناوں گا جس کا نام ہوگا find job first sjf اور اس کے اندر میں یہ جو array میں نے بنائی ہوگی اس کو pass کر دوں گا اور array کا size جو ہے وہ بھی میں pass کر دوں گا find کرنے کے details اور اس کے اندر بھی میں نے array کو argument pass کرنا اور size pass کرنا تو یہ کہانی سمجھ میں آگئی input لیں گے اس کے اوپر shortest job کا algorithm apply کریں گے اب باریت ان دونوں جو ہم نے function بنائی ہے ان کو code کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوگ پہلا function find shortest job first اس کو code کر لیتے ہیں تو اس کو code کرنے سے پہلے میں آپ کو theoretical بتاتا ہوں کہ ہم نے کو code کی اس پہلے پہلے سب سے پہلے پہلے اس کو copy کر لینا ہے تو میں یہاں پر جلتی سے اس کو copy کر لیتا ہوں سب سے پہلے تو میں function بنا لیتا ہوں وائیڈ function کا نام کہتا find shortest job first اور اس کے اندر ہم لوگ نے process جو array pass کروائی تھی وہ ہمارے parameter میں آگئی اور اس کے بعد ہمارا جو size آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر مجھے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے کہ جو میں نے اب بھی آپ کو بتایا یہ array new array بناوں جس کا نام ریمیننگ time تو میں یہاں پر integer remaining time اس کی array بنا لوں اور size بھی جتنا ہمارا مکمل process کا size ہوگا یہ کرنے کے بعد میں یہاں پر for loop لگاؤں گا اور اس کے اندر جو bus time والی array کے جتنے بھی element ہوگی ان کو copy کر کے یہاں store کروا دوں گا اور here پر n لکھ دوں گا remaining time جو item پہ ہے جو میری project نام کی array ہے process نام کی array ہے اس کا bus time کھیک ہے bus اتنا سا کام کرنا ہے اس سے ہوگا کیا کہ میری سارے bus time کے element میرے remaining time میں copy ہو جائیں گے اس کے بعد مجھے پتہ کیا کرنا ہے یہاں سے معاملہ عورت سنگین یہ بات سمجھنے کیا تو توجہ سے سمجھے گا اب مجھے پتہ کیا کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے کہ جیسے بھی ہم نے rough work میں سمجھا نا کہ سب سے پہلے تو ہم arrival time والے کو لیں جس arrival time سب سے کم ہوگا اس arrival time جب جتنی time تک execute ہو رہا ہو گا اس time کے دوران اگر مزید process آ جاتے ہمارے پاس تب ہم check کرتے ہیں کہ اس time کم کس کا ہے تو اس time کو میں کس طرح کروں گا تو اس time کو کرنے کے لیے مجھے time کی ضرورت پڑے گی تو time میں ایک variable بناؤ لوں گا میں نا time store کرے گا کہ اس وقت process کون سے current time پہ موجود ہے اس تاری activity کو store کرنے کے لیے مجھے اس variable کی ضرورت ہے جس کا نام ہے current time اس کے بعد میں ایک variable بناؤں complete نام سے اس کا کیا کام ہوگا کہ جتنے بھی process execute ہو چکے ہیں مکمل یعنی کہ cpo پہ جتنے بھی process execute ہو چکے ہیں ان کا record رکھ میرے اس case میں میرے پاس total processes 5 تو یہ complete والا ہے یہ بتائے گا کہ کیا آپ کے 5 process execute ہو چکے ہیں یہ نہیں ہو چکے تو یہ اس بات کا record رکھے گا جیسے ایک process execute ہو جائے گا تو اس کے اندر value increment ہو جائے گی کہ یہ والا ہو جائے گا تو 2 3 4 5 اس کے بعد یہ کہہ دے کہ سارے process execute ہو چکے ہیں آپ بند کر دو خات بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد ہے shortest نام سے میں ایک variable بناوں گا اس variable میں کیا ہو گا کہ جو بھی مجھے shortest bus time ملے گا جو میں جب چیک کریں گے جو بھی ہمیں shortest bus time ملے گا اس کا index store کرو میرا shortest variable ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ بھی رکھا ہے index of minimum bus time یعنی کہ جس کا سب سے کم bus time ہو گا اس array index store کرو گا last میں ہم مرح minimum bus time یہ کہ جو ہم نے معلوم کی ہوگی اس array value کو store کرو گا شور ٹیسٹ والا کیا کرے array index store کرو گا index اور minimum bus time ہو گا اس کی value کو store کرو گا تو جلتی سے چار 5 variable line کو میں بنا لیتا ہوں تو یہاں پر میں لکھوں گا current time تو میں ان کو فی الحال کے لیے اب بھی initialize بھی ساتھ ساتھ کرتے جائے رہا ہوں تاکہ کہ ہم garbage value سے محفوظ رہیں میں ان کو alayda alayda line میں initialize کرو رہا ہوں تو ایک line میں کروا سکتے ہیں int complete complete نام کا variable آئے اس کو بھی 0 سے initialize کروا دوں گا اور shto t short test nام سے بھی variable بنائی جس کے اندر value آگی 0 اور ایک میں نے بنائی minimum burst نام سے جس کے اندر میری سب سے کم burst time کی value آئے گی اب دیکھیں یہاں میں نے باقی variables کو 0 سے minimum value سے مراد اتنی چھوٹی اتنی چھوٹی جتنی ہو سکے یعنی positive میں سب سے چھوٹی کتنی کون سا digit ہوتا ہے 0 positive کی بات کریں کیونکہ negative میں تو time negative تو positive میں سب سے کم time کتنا ہو گا وہ 0 تو اگر میں یہاں 0 سے initialize کروا دوں تو جب میں اس کو execute کروا رہا ہوں گا تو یہ ہر وقت مجھے zero show کرے گا تو کیا بلندر نہیں ہو جائے گا بلندر ہوگا تو اس کو ہم یہاں پر کیا کریں گے کیونکہ اس کو بڑی value سے initialize کروا دیں گے کون سے process کا سب سے کم بس time ہے یہ کرنے ہمارے process آ چکے ہوں گے ان کو ready store کروا دے گا تو اس case میں دیکھیں جہاں پہ میرا zero ہے current time یہاں پر میرا کون سا arrival time ہے جو zero سے چھوٹا نہیں کوئی بھی نہیں ہے zero والا ہے تو zero والا کون سا پی ون تو یہ کرے گا کہ بھئی zero والا ہے پی ون ہے اس سے چھوٹا کوئی سب ریڈی کیوں میں لکھ دے گا کہ ان کے arrival time کے مطابق جیسے پی ون آئے گا پہلے اس کے بعد کون سے 2 پی 2 آج آج اس کے بعد آج پی پی 2 آج پی 5 آج پی 4 تو یہ اس طرح سے کام کرے گا ساری جو بھی پروسس ہوں گے اس current time سے چھوٹے ان کو ریڈی کیوں میں ڈال دے گا اور اس کے بعد ان کے bus time کو compare کرے گا اب ان کا bus time میں نے آپ پر بھی example سے روائے گا یہ کام ہے مزے گا اس execution کے دورہ ہمارے پاس کام آئے گی remaining time والی array یہ کیا کرے گا جو p1 execute ہو رہے نا دیکھیں cpu پر execute کون سا processor پی 1 تو یہاں پر جائے پی 1 کے پر p1 دیکھے گا اس کا bus time کتنا ہے تو یہاں اس کو ملے گا 5 تو وہ کیا کرے گا کہ 5 کو یہاں سے کٹ کے اس کو decrement کر دیگا 1 سے تو کیا بچ جائے اس میں 4 جیسے یہ decrement کرے گا یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا current time variable وہ کیا کرے 4 کرے اور یہ 1 کو کاٹ کے 0 کرے گا اب یہ دیکھیں ایک edge ہے جیسے ہی یہ میرا zero ہوگا تو ہوگا کیا جیسے میرا current time zero آجائے گا اس کے completion time turn around time waiting time اس کو code س آتے اس کو سمجھتے تو بہتر understanding ہوگی میں آ چکے ہوں یہاں پر کمپلیٹ ایک کنڈیشن دوں گا کمپلیٹ کمپلیٹ less than end اس بات کا مطلب ہے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہم وائل loop اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک ہمارے تمام process execute نہ ہو جائیں میں نے آپ کو بھی بتا ہے complete ہے یہ کیا چیز store کر رہے کہ کتنے آپ کے process execute ہو چکے ہیں اور end ہمارا total size ہے تو جب تک ہمارا process total size کے equal نہیں ہو جاتے تب تک یہ loop چلتا رہے گا اور ہمارے process execute ہوتے رہیں گے اب اس کے اندر ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لوگ جو ہم نے minimum bus time اس کو ہمیشہ reset کر دینا ہے بڑی value سے reset ہم کریں گے کیونکہ جب ہم remaining time میں values update کر رہے ہوں تو automatic ہر variable zero store ہوتا رہے جو minimum bus time ہم معلوم کریں جب یہ سارا ہو کے ہر zero بچھتے رہیں ہر process میں تو یہ ہر دفعہ minimum value store ہو جائے گی پھر فائدہ کیا پھر تو ہمارے پر وہ ہی کیا چاہ جائے گا کہ یہ minimum value ہے تو وہ آگے process ہی نہیں کرے گا تو یہ ہر دفعہ ہر process complete ہونے کے کون کون سے process ready q میں آ چکے ہیں اور ان ready q کے process کو compare کر کے ہم لوگوں نے minimum bus time کو معلوم کرنا ہے تو یہ ساری کہانی آگی گی اسی for loop میں تو اس کو ذرا دھیان سے سمجھے یہاں پر condition لگا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں condition لکھ لیتا ہوں میں پھر نہ آپ کو سمجھ اتا ہوں تو میں یہاں لکھ رہا ہوں arrival time less than is equal to current time اور اوکے تو میں نے یہاں پر condition لکھ چکا ہوں اور یہ کافی بڑی condition ہے تو اس کو میں آپ کو step by step سمجھ دیتا سب سے پہلے دیکھیں اس condition میں ہوا کیا ہے جو ہماری process والی array ہے یہ process والی array میں یہ لکھ بھی دے رہا ہوں process یہ array is arrival time ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں سب سے time کس کا ہے تو وہ ہمارا ہوگا پہلا process تو یہاں پر میرے پاس zero ہے سب سے پہلے کرے گی کہ یہاں سے arrival time کو دیکھتی جائے گی اور current time کو دیکھتی جائے جو in arrival time سے current time سے چھوٹا ہوگا اس کو اٹھا کے ready queue میں ڈالتی جائے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد second condition ہمارے پاس جو کہ اس وقت ہم نے reset کر رکھی تھی 999 تو یہ condition true ہو گی اس کے بعد تیسری condition یہ کہتی ہے جو آپ remaining time ہو گا وہ جو ہے ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے zero سے اب یہ condition ہمارے پاس کام آئے گی اس وقت تک یہ دیکھیں یہ remaining time میں کٹھتے 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 zero ہو جائے گا تو ایک وقت آئے کہ یہ zero سے minus میں چلا جائے گا تو اس صورت میں یہ condition کام آئے گی کہ remaining time کا zero سے بڑا ہونا چاہیے تو یہ condition اس لگائی ہے اس condition سے ہوگا کیا کہ ہم minimum bus time نکال لیں گے دیکھنا کیسے تو میں minimum bus time کا variable ہے اس کے اندر store کرا دوں گا remaining time کا جو item نکال جیسی کوئی بھی process اس condition کو meet کرے گا تو وہ automatically ہمارے process کا سب سے کم bus time ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے ہم لوگ minimum bus time جو بھی ہوگا ہمارے code میں اس کو find بعد ہم جو بھی minimum bus time ہوگا اس کا index ہوگا اس کو record کر لیں short test جو ہم نے variable بنایا تھا right تمام variables ہم لوگ use کر نی minimum میں آگئی اس کی value اور shortest میں آگیا اس کا index آج یہ کرنے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے remaining time decrement کر دیں remaining time time جو ہمارا نکلا ہوگا short test short test اور اس کے اندر ہم لوگ decrement کر دیں گے ایک سے ٹھیک ہے یہ والی line میرا کیا کرے گی یہ جو ہم لوگ نے remaining time ہے نا اس کو ایک سے کام کرتے جانے اور current time کو ایک سے بڑھاتے جانے تو current time کا میں بھی کرتا ہوں اس سے remaining time کو decrement کرنے کے بعد یہاں پر میری condition آئے گی وہ یہ کہ اگر میرا remaining time zero ہو گیا تب کیا ہوگا ہے نا تو یہاں پر remaining time جب میرا zero ہو جائے گا تب میرا process یہ جو پہلا process ہے یہ complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں یہاں condition ڈالوں گا اور وہ ریمیننگ time اگر میرا remaining time ہے جو میں shortest جس کا calculate رہا ہوں وہ اگر آ جاتا ہے zero ٹھیک ہے نا تو اگر وہ zero آ جاتا ہے سب سے پہلے تو میرا complete ویریابل ہے اس کو increment کر دوں گا کہ میرا process complete ہو چکا ہے اس کے بعد میں کر گا اس process کا جو کمپلیشن time turnaround time ویٹ time معلوم کر لوں گا تو میں یہاں لکھوں گا process short test ہے جو calculate کر رہے تھے اس کا جو completion time ہے وہ किس current time c u current time plus 1 کے ٹھیک ہے تو یہ ہوا کیا دیکھیں یہاں پر دیکھیں نا ہم اس کو decrement کرتے جیسے جیسے ہم اس کو decrement کر رہے تھے ویسے ویسے ہم current time کو increment کر رہے تھے تو یہاں increment کرنے سے دیکھیں جیسے میں 1 کو cut کر کے 0 کیا تو اس کے پر یعنی اس step پہ تھے جیسے ہم نے 1 کو کاٹ کے 0 کیا اس کے بعد یہ condition ہمارے پاس meet ہو گئی اس کا مطلب یہ current time میں تو 1 add ہی نہیں ہوا یعنی کہ اس کو یہاں پر 4 کو کٹ 5 ہونا چاہیے تھا تب بھی ہمارا completion time وہ اس کے برابر آتا لیکن یہاں پر دیکھیں ایک فرق آرہ to جو ہمارا process ہے اس کا completion time minus arrival time یہاں پر آئی نہیں آئے گا یہاں short test آئے گا اور اس کا arrival time تو یہ ہو گئے turn around time یہ ہم نے formula بھی دیکھا تھا اس کے بعد آگیا ہمارے پاس waiting time تو waiting time ہم لوگ کس طرح سے calculate کریں گے process ہے short test والا اس کا turn around time minus جو ہمارا process ہے short test والا اس کا bus time تو یہ ہمارے پاس تین وں چیزے یہاں complete ہو گئی اچھا اس کو کرنے کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پر condition کے بعد current time اس کو یہاں پر increment کر دینا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا مکمل جو ہمارا function تھا ایک دو پھر سے میں revise کروانا سب سے پہلے ہم لوگ نے array کو copy کرنا ہے bus time والی array کو remaining time کی array میں copy کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے جو remaining time میں جو بھی ہمارا current process چل رہا ہوگا اس کے bus time کو minus کرتے جانا ہے اور current time کو plus plus کرتے جانا ہے جیسے ہی ہمارا current time zero ہو جائے گا ہمارا completion جو complete نام کا variable ہوگا increment ہو جائے گا اس کے بعد اس کا index ہوگا اس کو store کروا دینا ہے بس اتنا سا یہ کام ہے اور یہ ایسے چلتا رہے گا اور ہمارا سارا calculate ہو کے آ جائے اب باری آتی ہے جو بھی ہم نے calculation کی ہوگی اس سے کیا ہوگا یہ جو تین values ہیں ہماری calculate ہو جائیں گی اب باری آتی ہے ان سب کو table کی شکل میں print کرانے کے لئے تو اس کے لئے بھی میں ایک function بناؤں گا void display display اس کو میں تھوڑا zoom بھی کر لیتا ھو void display process details اس نیچے دیکھ لیتے void process display void display process details اور اس کے اندر ہمارے parameter ہے process کا array ہے process cout state میں لگاؤں اور اس کے اندر ہماری main heading ساری میں یہاں پر لکھتا ہوں تو میں اس کو جلتی سے لکھ لیتا ہوں یہ میں ساری لکھتی اور یہاں پر end میں ایک handle لگا لیتے اس کے بعد میں ایک for loop لگاؤں اور اس کے اندر تمام value کو iterate کرواتا جاؤں اور لکھتا جاؤں گا تو اس کو میں end تک چلا گا اور یہاں پر میں cout میں simple ان تمام values کو print کرواتا جاؤں گا تو process i کا جو ہے سب سے پہلے ہمارے پاس id print ہوگی اور id کا object ہم نے کیا بنائے تھا pid ٹھیک ہے اور اس کے بات کیا ہوگا ہمارے پاس تھوڑی سی نٹ spacing آئے گی تو میں یہاں پر tab لکھ رہا ہوں دو دفعہ لکھ رہا ہوں اور اس کو میں یہ ہی سے اٹھا گی نا copy کرتا جا رہا ہوں تو یہ میں copy کیا اور اس کیا paste پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں simple change کر دوں گا arrival time سے اور یہاں پھر اس کو میں paste کروں گا اور یہاں میں اس کو change کروں گا bus time سے اور یہاں پھر میں اس کو change کروں گا اور یہاں میں کر دوں گا اس وقت completion time اور اس کو میں اکٹھا کر لیتا ہوں اور یہاں پھر سے میں اس کو paste کروں گا اور یہاں اور spacing ڈال دیتے تھوڑا gap آ جائے گا اور completion time کے پاس turn around time اور یہاں پر add کر دیتے ہیں اور پھر سے اس کو paste کرتے ہیں اور یہاں پر last میں ہمارا waiting time تو میں یہاں لکھتا ہوں waiting time اور یہاں spacing کو ہٹا کے end لکھ دوں گا end l ٹھیک ہے جی تو finally done اور یہاں loop کے باہر بھی آکے میں end لگا دیتا ہوں okay دی کتنا مشکل تھا تو یہ ہمارا ہو گیا جی سارا code done اور اب اس کو ہم کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ صحیح بھی چل رہا یا نہیں چل رہا تو یہاں مجھ سے وہ پوچھ رہے enter process detail ID arrival time bus time یہاں تک ٹھیک ہے وہ کہتے کہ پہلے process کی detail enter کریں تو میں یہ same detail enter کروں گا تاکہ مجھے verify بھی ہو جائے جواب جو ہے ٹھیک آئے تو سب سے ID 2 اس کا arrival time اور 3 اس کا bus 10 اب وہ کہہ process number 3 کو enter کرو تو 3 1 8 process number 4 4 4 2 4 4 2 5 3 4 5 3 4 boom تو یہ ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ print ہو کے آگے تو یہ یہ یہاں پر میں لگتا spacing تھو نہیں زیادہ دے لی لیکن ہمارا جواب جو ہے وہ بالکل ٹھیک آیا ہے تو میں اس کو سب سے پہلے tally کر لیتا ہوں تو ہمارا جواب آنا چاہیے 5 5 0 تو دیکھتا ہوں میں 5 5 5 0 ٹھیک پہلا تو ٹھیک ہے 10 10 8 اور 5 10 8 5 22 21 13 22 21 13 and 7 3 1 7 3 1 14 11 7 ٹھیک ہے جواب ہمارا ٹھیک ہے یہاں پر ایک ایک سپیس میں ایک سپیس دے دی تھی میں نے سمجھا کہ نام بڑے تو ایک سپیس آنی چاہیے لیکن یہاں نہیں ٹھیک اس کو سیف کرتے دوبارہ رن کرتا ہوں اور یہاں پر میں اور یہاں پر میں ویلیو دے دیتا ہوں جلتی سے 10 5 223 318 442534 ہاں جی تو آپ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ وہ بھی ہم نے پرابلم کو فکس کر لیا اور یہ ہمارا مکمل پروپر ٹیبل کی شکل میں آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم لوگ شوٹر جو فرسٹ الگوریذم کو سولف کرتے ہیں اور اس کے بعد جو میرا پلین ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو راؤنڈ روبین کا جو الگوریذم ہے اس کا بھی سورس کوڈ لکھ کے اس کو سمجھاؤ گا تو ابھی کے لئے فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کرنا اور اس کے ساتھ جتنا بھی سورس کوڈ ہے میں آپ کو دی دوں گا تو وہاں سے آپ اس کو easily download کر سکتے ہیں تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی ملتے